اسلام علیکم دوستو کیسے ہیں آپ سب دوستو خوبصورتی ہمارے چاروں طرف ہے ہمیں بس نظریں اٹھانے کی ضرورت ہے دوستو ہماری اس دنیا میں ہر ایک جاندر بہت خوبصورت ہے جیسے کہ آپ برڈز کی ہی بات کر لیں جو اپنی پیاری خوبصورت آواز سے قدرت کو اور بھی خوبصورت کر دیتے ہیں برڈز رنگ برنگے چھوٹے بڑے ترہ ترہ کی ہوتے ہیں اور ہر ایک برڈ کا اپنا ایک لائف سٹائل ہے اور اپنی خوبی ہے جو انہیں ایک دوسرے سے الگ کرتی ہے آج ہم دنیا کے ایسے ہی پرندوں کے بارے میں بات کریں گے کہ جنہیں ایک بار دیکھ لیں تو وہ آنکھوں کو بھا جاتے ہیں تو چلیے دوستو شروع کرتے ہیں آج کی ہماری یہ ویڈیو نمبر ون پرپل ہنی کریپر فرابین اور ساؤتھ امریکہ میں پائے جانے والے اس پرندے کی چونچ کافی لمبی اور کروڈ شیپ میں ہوتی ہے جس سے یہ آرام سے اپنے کھانے کو کھاتی ہے اس کے پنک پہ اتنے شائنی اور خوبصورت ہوتے ہیں کہ گھنے جنگل میں بھی آپ اسے دوستے پہچان لیں گے کافی خوبصورت ہونے کے ساتھ ساتھ اس کا سائز واقعی پرندوں سے کم ہوتا ہے یہ صرف ساڑھے چار انچ لمبی ہوتی ہے ان برڈز میں میل اور فیمیل میں ایک ڈیفرنس دیکھنے کو ملتا ہے جہاں میل برڈز کے بیلی ونگز اور ٹیل میں کالے رنگے سٹریپس اور پیر پیلے رنگے ہوتے ہیں تو وہیں فیمیل برڈز ان سے الگ دکھتی ہے نمبر ٹو ٹورکیوز پیرٹ دوستو پیرٹ ہی ایک ایسا برڈ ہے جو انسانوں کا ایک اچھا دوست بننے کے ساتھ اس کے ساتھ باتیں بھی کر سکتا ہے دو تھی انسانوں کی باتیں دھورانے میں ماہر ہوتے ہیں یہ دکھنے میں جتنے خوبصورت لگتے ہیں تو بولتے وقت اس سے کئی زیادہ پیارے بھی بھروسہ نہیں ہو تو ان ترکیس پیرٹ کو ہی دیکھ لیں جو ایک نہیں بلکہ کئی رنگوں میں رنگے ہیں خوبصورت سے دکھنے والی یہ پیٹس آپ کو صرف ایسٹرین اسٹریلیا میں ہی ملیں گے دوستو ان میں میل اور فیمیل میں کوئی فرق نہیں ہوتا یہ دونوں دکھنے میں ایک ہی طرح کے ہوتے ہیں دوستو یہ گرین اور یالو رنگ میں پائے جاتے ہیں نمبر تھری وکٹوریا کراؤن پیگن دوستو یہ برڈ کسی رانی سے کم نہیں دکھتا اس برڈ کے پاس اپنا کراؤن اپنی خوبصورتی اور بہت خوبصورت ونگز ہے جس کی ویسے اس کا نام بھی وکٹوریا کراؤن پیگن ہے دوستو یہ پیگن صرف نیو جینیا میں پائے جاتے ہیں دوستو یہ پرندہ خاص طور پر گراؤن پر رہنا پسند کرتا ہے سر پر تاج کے علاوہ اس کی آنکھیں بھی کافی خوبصورت ہوتی ہیں ان کی آنکھوں کا رنگ ریڈ ہوتا ہے نمبر فور گولڈین فینچ اس طرح سے انسان اکثر گرگٹ کا رنگ سمجھنے میں کنفیوز ہو جاتا ہے ویسے ہی آج ہم آپ کو ایک ایسے برڈ سے ملواتے ہیں جو دکھنے میں کسی دن وہ سے کم فیل نہیں دیتا ہم بات کر رہے ہیں گولڈین فینچ کی جو ایک جسم کے ساتھ الگ الگ رنگ میں پائے جاتی ہے جس کی ویسے انہیں دنیا کا سب سے خوبصورت پرندہ بھی مانا جاتا ہے ان برڈ کی چونج ذرا الگ طرح کی ہوتی ہے ان کی بیک اولیو گرین ہوتی ہے اور بریسٹ پرپل ہوتی ہے ایک وقت تو یہ تھا کہ ان برڈز کو ان کی خوبصورتی کی وجہ سے قید کر کے رکھا جاتا تھا لیکن پھر اسٹریلین گورڈمنٹ نے اب ان پر پوری طرح سے پابندی لگا دی ہے نمبر فائف میوٹ سوان دوستو یہ پرندے دکھنے میں کافی سکوندہ ہوتے ہیں جو لوگوں کا دھیان اکثر اپنے طرف کھینچتے ہیں پانی میں کسی کوٹن بال کی طرح تہرتے ہوئے ان کی اورنچ چونچ اور ان کے کالے رنگ کا ماسک انہیں ایک ڈیسنٹ لک دیتا ہے بات کریں ان کے رہنے کی تو یہ فریش وارٹر میں رہنا پسند کرتے ہیں دوستو ان کی خوبصورتی کو اگر آپ دور سے ہی دیکھیں تو اچھا ہے کیونکہ ان کے پاس جانے پر یہ آپ کو نقصان پہنچا سکتے ہیں نمبر سکس پی کوک خوبصورت برندوں کی بات اے اور مور کی بات نہ ہو یہ تو ہوئی نہیں سکتا یہ دکھنے میں کتنے خوبصورت ہوتے ہیں یہ ہمیں آپ کو بتانے کی ضرورت نہیں ہے ایک مور اپنے ان شائنی پنکوں کی وجہ سے جانا جاتا ہے جس میں ایک نہیں بلکہ ہرے پیلے اور بلو رنگوں کے کئی روپ ہوتے ہیں ایک میل پی کوک اور ایک فی میل پی کوک کو امپریس کرنے کے لیے جب ناچتا ہے تو لوگ دیکھتے ہی رہ جاتے ہیں اس کے پنک بہت پیار سے ایک ڈائریکشن میں ہلتے ہوئے اپنی شائننگ کو ساف طور پر دکھاتے ہیں نہیں کہا گیا جیسے کہ آپ اس فلیم باور برڈ کو ہی دیکھ لیں جو باقی کے پرندوں میں اپنی خوبصورتی کو لے کر غرور کرنے سے پیچھے نہیں ہٹتا بھلا ہٹے ہی کیوں کیونکہ اللہ نے اس کو کمال کے ریڈ اور اورنج رنگوں سے جو نوازا ہے دوستو ان پرندوں کا یہ نام ان کی سیرت کی وجہ سے ملا ہے یہ کسی کلر فول ٹارچ لائٹ کی طرح دکھتے ہیں دوستو یہ پرندہ اپنا گھوصلہ بھی اپنے خوبصورتی کی طرح خوبصورت بناتا ہے جیسے کہ سٹونز شیل گلاسز اور لوٹس کوئنز اور جیولری بھی شامل ہے اس برڈ کی آنکھیں بھی کافی شائنی اور خوبصورت ہوتی ہیں یہ ڈانس کرتے ہوئے اپنی آنکھوں کی پیپلز کو ایکسپینڈ اور کانٹریکٹ بڑے ہی آرام سے کرتے ہیں جو کہ واقعی ہی کمال ہے امیلیا ان چھوٹے استاسے جو واقعی خوبصورت اور ٹیلنٹ کے سرتاج ہیں ان کا رنگ، ڈھنگ، چال، ڈھال اور بہت خوبصورت دانسی نے باقی کے سب پرندوں سے انوکھا بناتا ہے اس پرندے کی پونچ موٹی اور پنک چوڑے ہوتے ہیں اور یہ کالے گہرے رنگ کے ہوتے ہیں لیکن ان کے ماتھے پر ایک سفید داغ ہوتا ہے اور ساتھ میں ان کے گلے پر بینگنی رنگ ہوتا ہے اور یہ برڈ جب اپنے میں مگن ہو کر ناچتے ہیں تو اس کے فیدرز کسی سکرٹ کی طرح سرکولر شیپ میں کھڑے ہو جاتے ہیں جو دکھنے میں کافی پیارا لگتا ہے نمبر نائم، بلو گری ٹینیجر دوستو آج کل آپ نے دیکھا ہوگا کہ جو چیز جتنی سیمپل اور ڈیسنٹ ہوتی ہے اتنی ہی اٹریکٹیو اور کلاسی لگتی ہے اگر ہم پرندوں کی بیواد کریں تو ان میں بھی رنگوں کے آگے سیمپلیسٹی جیت جاتی ہے تبھی تو پہلے نمبر پر بلو گری ٹینیجر جیسے پرندوں کو رکھا گیا ہے جو ہماری لسٹ کے باقی سب پرندوں سے سیمپل اور کیوٹ ہے چھوٹی سی یہ برڈ سونگ برڈ کے نام سے جانی جاتی ہے جس کا رنگ نیلا ہوتا ہے لیکن یہ نیلا رنگ باقی کے نیلے رنگوں سے کافی الگ ہے یہ پرپلش، برڈ، ایلیس بلو، سفائر بلو، بلو اور میڈ نائٹ بلو کے کمبینیشن کا ریزلٹ ہے جو کہ بے حدی خوبصورت ہے نمبر ٹین بلو برڈ آف پیراڈائز دوستو بلو برڈ آف پیراڈائز دکھنے میں واقعی ہی کافی خوبصورت ہوتی ہے اس نسل کے میل کی نیک پر بلیک کلر پایا جاتا ہے جبکہ اس کی فل بوڈی سکائے بلو کلر کی ہوتی ہے ساتھ ہی ان کی آنکھیں اور چونچ خاص طور پر سفید رنگ کی ہوتی ہے ان کی پونچ کی بات کریں تو وہ گہرے فیروزے رنگ کی ہوتی ہے ٹین چار رنگوں سے لوگوں کا دل اپنی طرف کرنے والے اس برڈ کی چیسٹ میں ایک ریڈ سپورٹ بھی ہوتا ہے یہ ایک ایسا برڈ ہے جس کی پونچ میں لمبے تار بھی ہوتے ہیں بارہ انچ کی یہ برڈ کافی گورجیس ہونے کے ساتھ اٹریکٹیو لگتی ہے یہ کئی بار الٹا لٹک کر اپنے پنکھوں کو پھیلا کر ایک الگ سی آواز نکالتے ہوئے اپنے چیسٹ کی سپورٹ کو سانسوں کے ساتھ چھوٹا بڑا کرتی رہتی ہیں جو لوگوں کو بہت اٹریکٹ کرتا ہے دوستو آپ کو ان میں سے کون سا برڈ سب سے زیادہ پسند ہے نیچے کومیٹس کر کے ہمیں ضرور بتائیں امید کرتا ہوں دوستو آپ کو یہ ویڈیو پسند دی ہوگی ایسی انفرومیٹیو اور انٹرسنی دکھتی رہنے کے لیے مارے چینل کو ضرور سبسکرائب کریں اگر آپ کو مارے ویڈیو پسند دیوستا لائک کمٹ شکر نہ مطبولیں شکر نہ مطبولیں سینکس ور واشنگ